شاید حکان بائی صاحب آپ نے آج پیپلز پارٹی کو فرینڈلی آپوزیشن کرا دیا لیکن آج اسی فرینڈلی آپوزیشن کی مدد سے سینٹ میں آپ کے ساتھیوں نے حکومت کو شکست دی ہے تو اگر یہ فرینڈلی آپوزیشن ہے تو پھر آپ آج کٹھے کیوں تھے ان کے ساتھ نہیں میں میں نے پیپلز پارٹی کو فرینڈلی آپوزیشن نہیں کہا میں نے کہا اس آپوزیشن کو کہا ہے جس کے اندر حکومتی بینچ کے لوگ بیٹھے ہوئے باپ پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے اچھا اس کو آوری فرینڈلی آپوزیشن کا ہے اور یہ ہم بھی آپوزیشن ہم تو مستقل آپوزیشن کریں گے ستائیس جو ممبران ہے وہ جز وقتی آپوزیشن ہے کیونکہ جہاں بھی حکومت کا نقصان ہوگا اور پانچ ووٹوں سے زیادہ کا فرق ہوگا میں بھی آپ لکھ لیں تو وہاں پہ آپ کو فائدہ ہوگا جہاں بھی پانچ ووٹوں کی ضرورت آپ کو پڑھی وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے لیکن اگر وہ یوسر جاگلانی صاحب کے سپورٹر ہیں اور صرف آپ اگر ان کو فرینڈلی آپوزیشن کہہ رہے ہیں تو ان کا لیڈر فرینڈلی آپوزیشن لیڈر نہیں ہے جی تو وہ فرینڈلی آپوزیشن سے ہی لیڈر بنیا نا ملکل ہے ماظرت سے تو پھر آپ نے انہی کو کہا ہے نا ماظرت سے آپ نے پیپلز پارٹی کوئی کا ہے اس کا حل بڑا آسان ہے جی اگر وہ فرینڈلی نہیں ہیں عدم اعتماد موو کریں عدم اعتماد موو کریں چیئرمنٹ سینٹ کے خلاف بلکل چیئرمنٹ سینٹ کے خلاف تو اگر اس میں ستابل میمبر ہیں تو اس میں پھر آپ کا امیدوار کون ہوگا یوسر زاگلانی صاحب آپ یوسر زاگلانی کو چیئرمنٹ سینٹ کا امیدوار بنانے پہ تیار ہیں جی بالکل وہ انہی کی سیٹ ہے ان کو واپس ملنی چاہیے اچھا جی تو یہ آپ ایک طرح سے فارمولا پیش کر رہے ہیں میرا فارمولا نہیں ہے میں تو اپنی بات کر رہا ہوں آپ نے سوال پوچھا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سیٹ ان سے لی گئی ہے وہ پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا کہ ان کو اس پر نامنیٹ کریں اب اگر وہ عدم اعتماد کروا لیتے ہیں یقیناً وہی امیدوار